محسن سپیڈ کے سپیڈی منصوبے تین میگا منصوبوں کے افتتاح کی تاریخ آگی کیملری انڈرپاس 26 نمیمبر کو کھول جائے گا گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر تک کھولا جائے گا والٹن روڈ کے افتتاح کے لیے 30 جنوری کی ڈیڈ لائن آگی نگرہ وزیراعلہ نے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا متحقہ افسران کی بریفنگ محسن نکی نے کام کے مایار کا جائزہ لیا سوشل میڈیا پر لکھا اہل لاہور ہموار اور زیادہ آسان سفر کے لیے تیار ہو جائیں نگرہ وزیراعلہ محسن نکی کا لیبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا اچانک دورہ تحافظ مرکز میں ساکھ مرکز ریٹنگ لوم اور کاؤنٹرز کا معینہ کیا درپاس تو پر کاروائی میں تاخیر کی شکایات پر برہم سٹیٹیوں کے فوری تلبی آئی جی پنجاب کو پولیس خدمت مرکز چوبیس گھنٹے اپریشنل رکھنے کی ہدایت کی کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد میں اضافے کا حکم لی دیا گیا وزیراعلہ محسن نکی نے پولیس خدمت مرکز واپڈا ٹاؤن کا افتدا کیا اپنا لائسنس بھی ریلیو کروایا آئی جی پنجاب کمیشنر بھی کھم راتے برکت مارکٹ سے کیمپس پول کی جانب وائی جنکشن پر غلط ٹرافک پلین جامعہ ورکنگ کی بجائے آرزی یو ٹرنز دے دیے گئے حکومتی ڈائریکشن کے خلاف چوک آرزی رکافتیں لگا کر بند جنہا ہسپتال سے آنے والی ٹرافک کو شبیر اسمانی روڈ سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بے ترتیب ٹرافک پلین سے گاڑیوں کی کتارے لگنا معمول بن چکا ہے آلودہ دھوان چھوڑنے والی فیکٹیاں بھٹے ڈی سیل کیوں کیے لاہور ہائی کٹ برہم سموک کے باعث سیل فیکٹیاں بغیر اجازت ڈی سیل نہ کرنے کا حکم فصلوں کی باقیات جلانے سے بجاؤں کیلئے خریدی گئی مشینوں کے استعمال کی ریپورٹ طلب انستادے سموک کے اس جمعے تک ملتوی جناہ ہسپتال ٹراوما سینٹر کے ایک سو پچاس بیٹ کارڈیالوجی کو دینے کا فیصلہ جناہ ہسپتال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا نگران کبھی نانے منظوری دے دی سبیسیز ہسپتال میں اصلاحات اوپریشن تھیٹرز کو جدید بنانے کا فیصلہ تمام فرش، پال سیلنگ، کھڑکیاں، دروازے تبدیل، وارٹر سپلائے اور سیوریج لائن دوبارہ بچھیں گی بجلی، گیس، آکسیجن کی سپلائے لائنے تبدیل ہوں گی تین ارہ پچاس کروڑ کا منصوبہ اکتیس جنوری تک مکمل مکمل پی کلائی میں پیونکاری کا ایک اور کامیاب تجربہ ڈاکٹرز نے مردہ خاتون کے آزا زندہ شخص کو لگا دیئے ناروال کے ایک سام کے پاس ڈونٹ نہیں تھا راولپنڈی کی خاتون نے مرنے سے پہلے اپنا جگر اور گردے اتیاں کیے جنہیں مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا گیا ڈاکٹر فیصل ڈار نے کامیاب اوپریشن کیا سبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے مریض کی آیادت کی بتایا ایک مریض کو جگر اور دو کے گردے تبدیل کیے گئے لاہور میں ایک ہزار ستاسی نئے پرائیویٹ سکولوں پر اتراز لگ گیا سکولوں کی بندش کا خدشہ زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا رجیسٹریشن نہ ملی تو بورڈ بچوں کے داخلے بھی وصول نہیں کرے گا اترازات دور کر کے دوبارہ درخواست جمع کروانے کی تاریخ پی آئی اے کے نقصانات ساٹھ ارب اکتھر کروڑ سے تجابس کر کے روپے کی بے قدری سے سکتائی سرب کا بوجھ پڑا فیول اور آئل کیمت میں شش ماہی اٹھالیس اشاریہ چونتیس ارب روپے خرچ ہوئے پہلی شش ماہی پانلی ریپورٹ کے مطابق شرح سود بڑھنے سے بیس قصد اضائفی آدائیگی کرنا پڑی لاہور کے آٹھ ہائی سکولوں میں ہیڈ کی خالی آسامیوں پر آدھر انچارش تائنات مریم جاوید سی ڈی جی گلز ہائی سکول چوہان روڈ تائنات چوزی عبدالباہید سینٹرل موڈل سکو ریٹنگن روڈ کے پرنسپل تائنات ارشد حسین نازیہ نظیر محمد نمات احمیلہ حمید کو بھی نئی زمانداریاں تفیز دیسپیرٹ سکول اسلامیہ پار کے سامنے گندگی کے امبار صفائی نہ ہونے پر طلبہ کہیں زجاج مطلقہ اداروں کے خلاف نارے بازی سکول کے باہر سے فوری کچھرا ہٹانے کا مطالبہ کر دیا میٹریک اور انٹر کی پرانی اصنات کو کمپیوٹر آئیز کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار بورڈ کا سکیننگ ڈپارٹمنٹ میں کام عرصہ دراسے بر صرف دو سال کا ریکارڈ سکین کر کے کام بند کر دیا گیا بند رہنے سے سکیننگ مشین خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا سولر پینلز کی بجلی پیداوار میں ریکارڈیز آ پاس سارفین نے 364 میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل کی لیسکو نے 23,700 سارفین کو سولر سسٹم پر کونیکشن دیئے بلوں میں اربو کا ریلیف دیا گیا شارٹ پال کم ہو گیا بلنگ کا نظام الہتہ ہونے سے بجلی کی پیداوار اور پوکت ریکارڈ سامنے آیا پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش من جوانوں کے لیے خوشخبری چار ہزار کانسٹیبل بھرتی کے جائیں گے الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی آئی جی پنزاپ نے حتمی منظوری کی سمری حکومت کو بچوا دی ریلوے کالونی کے سڑکیں خاصتہ حالی کا شکار سیورج کا سسٹم بھی جواب دینے لگا علاقہ مکینوں کا مشکلات بابا فرید کالونی ڈوگر چو کا سیورج خراب گندہ پانی گلیوں میں بھر گیا حاکم ٹاؤن قبرستان والی سڑک میں انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہے پی ایچ اے انتظامیہ کی غفرت شہریوں کی صحت مندانہ سرگرمیہ شدید متاثر گوی برگٹو کا ظہور الہی پار تباہ حالی کا شکار مناسب دیکھ پاس نہ ہونے سے پار کے جوگنگ ٹریک پر کھڑے پڑ گئے ایل ڈی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی آوان ٹاؤن سبزہ دار بال ٹاؤن اور ملحی کا علاقوں میں ایکشن خازی ٹاؤن میں غیر قانونی دکانوں کے شٹرز گرا دیتے ہیں ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے گیار افصران ایبتت کی روکتی نوٹیفکیشن مواطل چیئرمن فیڈرل پبلک سرمیس کمیشن اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جواب طلب جسٹیس انوار حسین نے سامات کی وفاقی حکومت کے وکیل کی مخالفت داتا درباہ کی توسی پر سبگا اتفاق مالکان کو زمین کا معافضہ آدھا کیا جائے گا کمیشنر محمد علی رنڈاوہ کے زیرے صدارت اس راست میں تباہدہ خیال کمیشنر نے شاہ عالم اور کین ٹریڈرز بورڈ کے ساتھ کی صدارت بھی کی ویونسپل مسائل کے حل کے لیے تیس نومبر کی ڈیڈ لائن ایل ڈی اے سٹی کی ڈیویلپمنٹ میں آہم پیش رفت منصوبے کیلئے نیپرا سیویجنی کی منظوری حاصل سموگ ایمرجنسی کے لیے زلی انتظامیہ کے اقدامات شہریوں میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار ماسک تقسیم ڈی سی راپیا ہیدر کے مطابق سرکاری سکولو میں ڈیٹھ لاکھ ماسک تقسیم کیے جا چکے مفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے چارلیس پوائنٹ بنائے گئے ہیں وزیریہ پرائیمری ہیل سے وائٹ گئے وفت کی ملاقات ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہیمٹالوجیسٹ ڈاکٹروں کے لیے نیا سامیہ تک لے کی جائیں گی کلینیکل ہیمٹالوجی میں پوسٹ پیڈیویشن شروع کی جائے گی وفت میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے صدر شریب نیازی اور دیگر ڈاکٹرز شامل یونیورسٹیز ایساتزہ کا پرفارمنس آرڈٹ کروانے کا فیصہ ایجیسی نے پرفارمنس آرڈٹ کرنے کے لیے پولیسی تیار کر دی جیرمن ایجیسی نے وائس چانسرز کانفرنس میں پرفارمنس آرڈٹ پولیسی پر اگاہ کر دیا عام انتخابات کی تیاریاں سے شہباز شریف سے انجینئر امیر مقام کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور آئینہ کی حکمت عملی پر واجت سابق کرکان پارلیمنٹ کا شہباز شریف سے ملاقات میں اعتماد کا اظہار وقتوم سید موبین عالم مسعود عالم ساتھیوں سمیت نون لکھ میں شامل گورنر پنجاب علیہ ورحمان سے پی ایم ڈی سی اور نیوڈیشن انٹرپنیشنل کے وقود کے ملاقات ہوئی انجینئر اسد احمد ڈاکٹر شبینہ رضا نے اپنے شموع کا بتایا گورنر کو مقامی اور بین الاقبامی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر بریفنگ دی عام انتخابات کی تیاریاں جیالے بھی خم ٹھونک کر میدان میں آگے بلاول بھوٹو کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا فیصہ پپلز یوتھ آرگنیزیشن کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا ٹاک محسن ملحی نے آئندہ کے حکمتیں عملی بتائیں وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کے زیرے صدارت جلاس لاری اڈے کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا صوبائی وزیر نے کہا لاری اڈے کی حالت کو جلد از جلد بہتر کرنا ہوگا جب ازاد کے خاتمے کے لیے فور اقدامات کیا جائیں سینئر میمبر بورڈ آف ٹریونیو نبیل جاوید کے زیرے صدارت جلاس مزار اکبال کے تحصیل و آرائش کے لیے کام کمیٹی کے ارکان شرک ہوئے تاریخی برسے کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا بتایا گیا بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا انتخابی مارکہ سجگاہ یونائٹیڈ ڈوزنس گروپ نے اپنے امیدباروں کا الہنگ کر دیا آتیف اکران شیخ صدق کے امیدبار نامزد سینئر نیم صدق کے نشست کے لیے ساکیب نصار میدان میں ہے بیلجم کے سپید کی فیملی کا بادشاہی مسجد کا دورہ تاریخی ملسے کی دیکھ بال کی تاریخ کی زندہ دلان کی حسنی سلوک کی بھی تاریخ کی آئی جی ازمان انور سے ڈی ایس پی محمد عمر فاروق کی ملاقات مظاہرین کے تشدد سے زخمی ہونے کے باوجود ڈیوٹی پر ڈٹے رہنے کی تاریخ کی غازی میڈل سے نماز آ گیا لاہور کالیج فارمیمن یونیورسٹی میں جی ایس ڈے منایا گیا تقریب کا تیم سفر نامہ رکھا گیا جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کی فیکیلٹی میں برانے جیوگرافیا شعبے میں اپنے تجربات پیش کیے اور بیکن ہاؤس انٹیلیجن فٹبال ٹورنمنٹ کے فائنل میچز ملتان کیمپس نے بیکن ہاؤس بہریہ ٹون کیمپس کو دو صفر سے شکست نے دی